پیارے آجزو پھر سے آ گیا ہوں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے ایک مدرسہ دکھانے کے لیے یہ مدرسہ ادالی رحمنیہ مدرسہ ہے دیکھئے بہت خوبصورت نظارہ ہے اور یہ ادالی رحمنیہ کا دن پتر ہوئے اگر ہو سکے آپ لوگ دن کرئے تو آئیے میں بیڈیو اسٹارڈ کرتا ہوں پیارے دوستو دیکھئے یہ رحمنیہ جانے کا پہلا گیٹ ہے بہت خوبصورت گیٹ ہے یہ میں جم کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو دیکھئے بہت خوبصورت ہے اور ادالی کا ہوا ہے آروبی میں مدرسہ رحمنیہ ادالی اور اسمس میں بھی لکھا ہوا ہے ادالی رحمنیہ مدرسہ اور انگلیس میں بھی لکھا ہوا ہے مدرسہ کے اندر جانے والا ہوں آپ لوگ دیکھئے میں ادالی رحمنیہ مدرسہ کے اندر جانے والا ہوں آپ لوگ دیکھتی رہیے میں آپ لوگوں کو دیکھاتا رہوں بہت اچھا لگتا ہے ابھی میں جانے والا ہوں آپ لوگ دیکھئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا کومنٹ بھی کرنا اور سبسکرائب کرنا مات بھی تاکہ دوسرا ایسے ویڈیو آپ کے پاس جا سکے آپ لوگ دیکھ سکے میں اچھا ہی ویڈیو اور مدرسہ کے ویڈیو بنانے والا ہوں آپ لوگ میرے سینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا ٹھیک ہے بھائی تو آپ لوگ دیکھتے رہے میں بنے رہے میں آپ لوگ کو مدرسہ دکھانے والا ہوں پہاں 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 میرے پیارے دوستو وہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو وہ نارکل کا درخت ہے وہ بہت سارے نارکل کا درخت ہے مدرسہ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سو کے اوپر ہوگا اگر کوئی بھائی نارکل خریدنا چاہتے ہو تو آساتی جائے کرم کے ساتھ ضرور کنٹک کرئے اور وہ جو دیکھ رہے ہو وہ پانی کرم کرنے کا چیز ہے بہت بڑیہ ہے بھائیو یہ چیز بہت بڑیہ ہے ابھی دیکھو میں ادھر سے جانے والا ہوں بہت اوچھا ہے مجھے درم بھی لگ رہا ہے تو آپ لوگ دع کرنا میں ادھر سے جانے والا ہوں اور تھوڑا سے ادھر سے ایک سٹ لوں گا اوپر سے کیونکہ میرا پاس درون نہیں ہے اسی لیے تمہیں جانے والا ہوں اب دیکھتے رہے پیارے دوستو اس مدرسہ میں آتفال سے لے کر پنجم تک کلاس ہوتا ہے درس ہوتا ہے اور ساتھ میں حفظ کھانا بھی ہی موجود ہے اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہو تو آ سکتے ہو دیکھ رہے ہو وہ مسجد جانے کا گیٹ ہے ادھر سے مسجد سے نکل کر بازار بھی ہی جا سکتے ہو یہ ادھالی بازار ہے دیکھئے بہت بڑا بازار ہے بہت بڑا اچھا لگتا ہے مدرسہ کے پچھین کی طرف ہے دیکھئے ایک طلاب ہے در بہت سارے میں چھلی ہے اور یہ حضرات کا کٹر ہے اساتھی جائے کرام رہتے ہیں دیکھئے بلکل ساتھ سترہ ہے اور یہ پیشب کھانا ہے اور یہ مطبق کھانا ہے بڑنگر دوستو یہ دیکھئے ادھگاہ کا محراب ہے ممبر ہے بہت اچھا لگتا ہے یہ ادھالی بازار کے قریبے ہے مدرسہ کے قریبے ہے دیکھئے کتنا بڑا ادھگاہ فیل ہے دیکھئے یہ فیلٹ بہت بڑا ہے بہت شاندار ہے دیکھئے بھائی لوگ یہ حضرات کا کمرہ ہے دیکھئے اور ادھر فن نمبر لکھا ہوا ہے اگر کوئی بھائی کسی رشتہ دار کو یا آپ خود آنا چاہتے ہو تو اس نمبر پر کنٹک کر کے پوچھتا کر سکتے ہو اور یہ ہے اوفیس روم یہ ہے اوفیس روم اور ادھر ہمارا حضرت بیٹھتا ہے بہت اچھا حضرت نہیں ہے نا اس کا سفائی کر دیکھ رکھوں ہمارے حضرت ادھر بیٹھتا ہے ہمارا اوفیس روم اور ادھر ہمارے حضرت بیٹھتا ہے جب تھک جاتا ہے پڑھا پڑھا کر تباہ کر بیٹھتا ہے ادھر اور یہ کتب کھانا ہے اور یہ محمد کھانا ہے اور اس مدرسہ میں درجہ اطفال سے لے کر پنجم تک ہے درجہ اطفال سے لے کر پنجم تک ہے اگر کوئی ادمی آپ کے بھائی کے کوئی رشتہ دار ہے تو آ سکتے ہو ادھر دیکھیں ادھر لکھا ہوا ہے سالے چہاروں اوپر لکھا ہوا ہے جماعت آروبی چہاروں اور ادھر نہیں ہے لیکن یہ پنجم کی ہے شاید یہ اٹھا لیا کسی نے گر گیا ہو سکتا ہے ادھر لگا ہوا تھا گر گیا ٹھیک ہے آپ لوگوں کا اندر کیا بتاؤں ابھی تو طالبیلیب نہیں ہے اس لئے کیا بتاؤں رہنے دیجئے اور ادھر کیا کیا لکھا ہوا ہے ادھر کیا کیا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے بھائی لوگ دیکھئے یہ بہت سارے دان پتروں ہے بنایا ہے جگہ جگہ بیٹھانے کے لئے یہ بنایا ہے بہت سارے بنایا ہے دان پتروں تو دیکھئے یہ کیوں بنایا ہے تاکہ آپ لوگ اس مدرسہ کا تھوڑا ہیلپ کریں اس لئے دیکھئے قرآن میں آیا ہے کہ اگر آدمی زکاة دیں گے دان خیرت کریں گے صدقہ دیں گے تو ان کے مال کو زیادہ بڑھا دیں گے جیسے ہی دیتے ہیں اسے ہی بڑھتا ہے اس لئے آپ لوگ دیتے رہیے مدرسہ کا خاص کر کے لنکا ادھرلی لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ اس ادھرلی رحمانیہ مدرسہ کو تھوڑا سا ہیلپ کریں دان خیرت اسے مدرسہ پر کرنا چاہیے اگر آپ لوگ نہیں کرو گے تو کون کرے گا اگر آپ ایک روپیہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ بڑھا دیں گے آپ کے ماں کو کبھی کرنے والا نہیں ہے کبھی گاڑتا نہیں ہے ہمیشہ بڑھتا ہے زکاة وغیرہ دینے سے ہمیشہ بڑھتا ہے اس لئے آپ لوگ مدرسہ پر دان خیرت کریں تو بھائی لوگ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کومنٹ ضرور کرنا اور دل کو ڈبا دینا تو میں جانے ہو دا ہوں بائی بائی